السلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی امیس صدہ مشہ کی طرح مجود ہے ڈاؤڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پہ علی اینڈ ڈاؤڈ شو کیونکہ اس کو دیکھنا تو بندہ ہے آج ایک بسیت بات کریں گے کیونکہ پاکستان کو ملی ہے بری طریقے کی شکست نیوزی لینگ کے اندر پاکستان ٹوٹلی جو ہے وہ آٹ کلاس ہو کے رہے چکا ہے اب ایک سٹیٹمنٹ نکل کر سامنے آ رہا ہے حسیم اکرم کا جس میں انہوں نے بیان دیا ہے جی پاکستان باالنگ ورسز انڈین باالنگ کو لے کر ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کی جو باالنگ ہے وہ ان کو جو ہے وہ میچز جتو آ رہی ہے جبکہ پاکستان کی جو باالنگ ہے وہ ٹوٹلی ان کو لیڈ ڈاؤن کی طرف لے کے جا رہی ہے کیا سیند آ رہی ہے بلکل علیب اگر آپ اس ٹیم کرنٹلی اگر آپ ورلڈ کلاس جتری ٹیمز ہیں جو ٹیسٹ میچز میں بہت اچھا کرتی رہی ہے اور اگر آپ ان کا باالنگ اٹیک دکھیں گے تو ایکچلی ان کو باالنگ ہی جتو آ رہی ہے کیونکہ وکٹ سے لینا سب سے امپورٹن ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ جتری بھی ٹیمز ہیں چاہے اگر انگلینڈ ٹیسٹ فرکٹ میں اچھا کر رہی ہے اور اگر آپ ٹیسٹ چیمپنشپ بھی کھول لیں گے چارٹ جو چار ٹیمز ہیں جو بہت اچھا کر رہی ہیں بھارت ہے آسٹریڈیا ہے اگر آپ ان ٹیمز کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو یہ ٹیمز کی ان ٹیمز کی باالنگ اٹیک اگر آپ لیں گے تو آورسٹینڈگ باالنگ اٹیک ہے اگر آپ بھارت کی بات کر لیں تو بھبرا ہے ان کے پاس شبیہ بھی فیلال نہیں ہے ایشوین اور بھبرا نے تو نیکس ٹیبل پر لے کر چلے گئے ہیں چاہے کہیں بھی میچوں نے فرق نہیں پڑتا چاہے بھارت میں میچیں سو ہوں ایشوین آپ کو وکری ڈکر دیں گے پاکستانی فینس کو اس چیز کے بھی دکھ ہو رہا ہے نا کہ ایشیا کی دو ٹیمیں ہیں ایک ٹیم اتنا اچھا پرفارم کرتی ہے دوسری ٹیم اتنا زندہ پرفارم کرتی ہے اب آپ دیکھ لیں شیلنکا بھی کوئی اتنا اچھا نہیں کر رہی ساؤڈ افریقا میں وجہ کیا ہے شیلنکا کا بالنگ اٹیک بالکل فضول ہے پاکستان کا بالنگ اٹیک بالکل فضول ہے اور وہ ایکسپوز ہو رہی ہے ساری ٹیم سینہ کنٹریز میں وہ ٹیم جن کا بالنگ اٹیک اچھا نہیں ہوگا وہ ایکسپوز ہو جائیں گی کہنے کو تو ہم نے بھی بڑی چی چادر آڑی بھی تھی سفید اور ہم نے بولا باتا یہ ہمارا ورلڈ کلاس بالنگ اٹیک ہے کہاں سے کہاں سے اٹیک ہے اب اسی مکرم پر بات ٹھیک کر رہی ہے نا کہ دیکھیں اگر انڈیا کی جو بولنگ اٹیک ہے اس میں بھمرا ایشپین انہیں ہر جگہ میں جتوا رہے ہیں اور سپیشلی جو اسی مکرم جو مین پوائنٹ کہہ رہی ہے کہ جو انڈیا کی جو بینک سٹریند ہے مطلب اگر شمی وہاں سے نکلے ہیں وہ شایدہ ویجرد ہوگے وہ ٹیم سے باہر گئے ہیں تو جو آنے والے گیند بات ہیں نتراجین کی وہ بات کر رہے تھے کہ نتراجین ایک ٹیم انڈیا کی ہسٹری کا نیکس بڑی چیز ہو سکتے ہیں نیکس بگ ٹھنگ ہو سکتے ہیں ٹیم انڈیا میں جس طرح سے انہوں نے ٹی ٹوئنٹی میں ڈیبیو کیا ڈریم ڈیبیو کیا ڈریم ڈیبیو کیا ریپنکہ کر دیا سیم ٹو سیم ویسا انہوں نے کیا جیسے بھمرا کا ہوا تھا جیسے بگرہ نے دودہ سولہ میں ڈیبیو کیا تھا یہ سترہ سال کا فلانا ہے یہ فلانا کرے گا یہ وہ کر دے گا پتہ بھی کیا کر دے گا با کچھ ہی نہیں کرے گا صرف جو ہے بس انہوں نے ایک جھوٹ کی ٹوپی ہوڑ کے رکھی ہوئی ہے نا کہ فلانا اس طرح آ کے یہ وہ اس کے لئے وہ کچھ نہیں ہے دیکھنے آپ کے کمنٹیٹ وہاں پر نوزی لینڈ کے کمنٹیٹرز وہی آپ پر بیسی کر رہے تھے فلننگ بول رہے تھے کہ یار جس طرح کی نسیم شاہ ایک بول وہ یورکر کرے گا ایک بول وہ فلٹاس کر دے گا چار بولیں باہر نکال دے گا پتہ نہیں چل رہا اس کو اپنی مردی سے یار اپنی مردی سے اگر گن باز بالنگ نہ ڈال سکے اپنی مردی سے وہ بال نہ ڈال پائے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے اب نیتراجین کی جو رسی مکرم اس کو پریس کرتے ہیں کہ وہ اتنا اچھا بالر ہے فلان ہے آئی پی ایل دو ہزار بیس میں لگا تار سب سے زیادہ یورکر کرنے کا ریکارڈ اسی کے پاس ہے اور آپ دیکھ لینا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس کو ٹیسٹ میں چانس مل جاتا ہے جو کلنگ کا ٹیسٹ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے نیتراجین وہاں پہ بھی دمار ڈال لے گا دیکھیں امپورٹنٹ ٹیسٹ ریکٹ میں لائن لینکھ ہوتی ہے اگر آپ جو جیمیسن نے چھے وکٹس لیے ہیں آج جیمیسن نے چھے وکٹس اڑا دیئے اس کی بھی نارمل وہ پیس نکال رہا ہے کچھ ایکسٹرا اورنری پیس نہیں نکال رہا لمبے قد کا ہے لائن لیند اس کی پروپ پر ہے بال ہلکا سا ہلاتا ہے اور لائن اس کی پروپ پر ہے آپ کے بیٹسپن روکنگ لے بھی جاتی ہیں تو پیچھے جو ہے وہ ایچ نکل جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے اس کے پاس انگل ہے اس سے پتا ہے کہ میں نے گیج کو لہرانا ہے یہاں پر یہاں پر میں نے بہتر والی بات ہے کہ ہیشن نیشنس نہیں ہے کہ آپ خالی زور ٹھپے مارے جائے ہیں آپ سیٹی نہیں ہو رہے آپ نے تین ٹیسٹ انگلینڈ میں کھیلی آپ کو سمجھی نہیں آئی آپ دو نیزرینڈ میں کھیلی آپ کو سمجھی نہیں آئی دبائی سے نکل نہیں پا رہی آپ کی صرف ٹیم دبائی کے قابل ہے آپ کی ٹیم زمبابی کے قابل ہے بس وہاں پر کرتے کیا تھے یہ وہاں میں یہ گوروں کو تھکا دیتے تھے جو آپ سپنر کی بات کر رہے ہیں کرنٹ جو آپ کا فاس بولنگ اٹیک ہے یہ یو اے ای میں بھی ایکسپوز ہو جائے گا یہ بولنگ اٹیک یو اے ای میں بھی نہیں کر سکتا ہے ماں سوائے اباس کے کوئی تھوڑی بہت بولنگ کر لیتے ہیں وہ شاید کر لیں گے اباس اس ٹیم جو جی کرنٹ سیچوشن آگئی ہے اسی مکرین نے اڈوائز دے دیا ہے کہ اس ٹیم پاکستان کی کرنٹ ٹیم کو تھوڑا سا ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے پہلے آپ نے جو حرکت کی دی کہ آپ نے پریس کانفرنس میں نئے لڑکے بچوں کو آپ نے بھیج کے وہ بھی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ نسیم شاہ اور زفر گوھر جو پہلے پہلے ان کے میچ ہیں نسیم شاہ کا شروع شروع کے میچ اس نے ہیں زفر گوھر کا پہلا میچ تھا اتنی پتھیک پرفارمنسز ہوئی ہیں ورس اس نے ریکارڈ بنا دیا آپ نے میڈیا کے سامنے چھوڑ دیا پہلے ہی وہ بچارے پریشرائز ہوئے تھے نہ انہیں سمجھ آ رہی نہ ان سے انگلیش بولتے بن رہے آپ نے پتہ نہیں اس طرح کیوں ان کے ساتھ زیادتی کیا لیکن کرنٹلی اس ٹرین پاکستان ٹیم اور پی سی بی کو بیس تو یہ سلیشن منتا ہے کہ اس کو سیک کر دیا جائے پوری منیجمنٹ کو کیونکہ یہ کابل ہی نہیں ہے اس نے بتا دیا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ دیفنسیف اور ڈرپوک مائنسٹیٹ کی ٹیم ہے سارے پلیئرس کو اپنی ایگو بچانی ہے سپلیئرس اپنے لیے کھلتے ہیں بیٹنگ کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی آپ نے چینج بھی نہیں کیا اس سے بہتر تو سفراز بھی آپ کھلا دیتے یعنی جو آپ کی جو آپ بڑے ریلائیبل بیٹسپین ہے بڑے سٹرونگ ٹیکنیک کے ہیں شان مسود کیا کر دیا انہوں نے اور بھئی کپتان سواری ہے آپ کے کپتانی سوار ہے کہ میں کپتان کیسی طرح سے بن جاؤں آپ کے جو کپتان ہے کرنٹ رزوان انتہائی ڈلپو کپتان ثابت ہوئے ہیں انتہائی فضول کپتان ثابت ہوئے ہیں اپنے پچاس بنا لو اپنے جو ریکارڈ بتا لو کہ تین ایننگ میں میں نے پچاس بنا دی ہے اپنے پچاس بنا دی ہے بس بس ہو گیا پچاس ہو گیا تو بس بہت ہے آپ باقی ٹیم بھاڑے بھی جائے او بھائی یہاں ڈھائی ڈھائی سو لوگ بن رہے ہیں اگر آپ یہ نہیں ہو سکتے میں نے نظرگرن میں تین پچاس بنا دی ہے چلو جی بلے بلے اگر آپ نے جدری سکور ہونا ہے اسے ڈبل ڈریپل اسے رنز بنا دی ہے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایشا ٹیم گیم کھلنا پڑے گا آپ کو اپنے پچاس اپنی وکیٹ نہیں بچانی اب باس آپ کے نائٹ ووچ میں تک کی تو اپنی وکیٹ اسے بچانی ہے بھائی کلیر آؤٹ ہو رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے پورا پورا ایج لگ رہا ہے آواز آ رہی ہے یہ آپ کی اپروچ بتاتی ہے یہ آپ کا میڈلیسٹ بتاتا ہے کہ آپ کی ٹیم کہاں پر کھڑی بھی آپ کی ٹیم سکھ پائنٹ کے ساتھ کھیل رہی ہے وہ اتنا پریشن میں آ چکی ہے آپ کی بولنگ آپ کو لیڈ ڈاؤن کر رہی ہے بیٹنگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے برہ پاکستان کی کافی پیثیٹک پرفارمنسیز دیکھیں علی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پھر بھی امید لگا رہی تھے کہ یار چلو ایک بیٹ دے گز رہا جیسے میں بات تو انڈیا اور سیڈے کے سیریس کی میں پھر بات کر رہا ہوں کہ ٹیم انڈیا جو سرچ ٹیسٹ میں جو ہوا وہ ایک گھنٹہ خراب ہوا انڈیا نے اس پورے ٹیسٹ میں بہت اچھا کھیلا تھا لیکن اب بھی کیا ہوا پاکستان پورے دن میں ایک گھنٹہ بھی اچھا نہیں کھیلتا پورے پانچ دن پورے چار دن میں آپ نے پانچ دن تک تو خیر بات جاتی ہی نہیں پورے چار دن میں آپ نے ایک گھنٹہ بھی اچھا نہیں کھیلا تو آپ سے ہم کیا امیدیں لگا سکیں برحال خیر رسیم اکرم جب اور بات کر رہے تھے وہ ٹیم انڈیا کی جو گینبازی اس کو بہت پریس کر رہے تھے کہ ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی بھارت آسٹریلیا کو یہ سریس ہرا سکتا ہے کیونکہ اس ٹیم انڈیا نے جو ڈرائنگ سگیٹ پر آ چکا ہے اور جو ٹیم انڈیا کے بولرس اس ٹیم کی بولنگ کر رہے ہیں سپیشلی بمرا اور ایشوین نے جس طرح پھسایا ہوئے آسٹریلیا بیٹس مینوں کو تو بہت مشکل لگر آ رہا ہے کہ آسٹریلیا جو وہ واپس آ سکے کیونکہ اس اگر دکھا جائے تو ابھی بھی اگر آپ آن پیپر دیکھیں گے تو آسٹریلیا کی ٹیم سٹرانگ نظر آتی ہے ان آسٹریلیا کیونکہ بڑے بڑے نام نظر آتی ہے سپیشلی سمیتھ لبوشین اس کے بعد مچل سٹارک ہیزر گولڈ پیٹ کمکس لیکن ٹیم انڈیا ویرات ایون چلے گئے ہیں لیکن اس کے بعد اجیگہ رہانے نے جس طرح سے ٹیم کو ایک جل کیا ہے کہ ایک یونٹ بنایا ہے کہ یہ ایک ٹیم ہے ہم نے جیت رہے ہیں ہمارے پاس ہارنے کے لئے کچھ نہیں ہے لیکن ہم جیت سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہسٹریلیا میں انڈیا نے شروع سے لے کے دو ادا سے لے کے اگر آپ دیکھ رہے ہیں دو در سترہ تک ٹوٹل دو میچز جیتے ہیں اور اٹھارہ سے ابھی دیکھوا تین میچز جی چکے ہیں اور سو آن ہیں ڈرائنگ سیٹ پہ آسٹریلی میڈیا کو چکایا ہویا تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو ہارے میں سے اٹھاتے ہیں لیکن فیلحال پاکستان میں بہت زیادہ چینجز کی ضرورت ہے ایسے فارشی کھنڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وقار یونس آپ کے بولنگ پوچ ٹیم کے ساتھ نہیں ہے ٹیم ہار رہی ہے آپ مہانہ بیس لاکھ روپے لے رہے ہو ڈیلی لاؤنس پہ اتنا کسا لے رہے ہو لیکن آپ ٹیم کیلئے سیریس ہی نہیں ہوں کچھ کار ہی نہیں رہے آپ اپنی فیملی سے ملنے ہے فیملی سے ملنے تو آپ بعد ابھی جا سکتے تھے دو تین دن لیٹ ہو جاتے ایک ٹیس تو چار دن میں ہی ختم ہو گیا ویسے بھی پانچ سوئے دن چلے جاتے کس سے روکا تھا آپ کو فیملی میں فیملی کے ساتھ اب اگنی سیریس میں کافی ٹائم ہے آپ کا آرام سے رہتے ہیں تین ہفتے دو ہفتے اپنی فیملی کے ساتھ یاد ہو کر زیادی آپ کو مسئلہ تھا تو کیم بھی کوچنگ ہی نہیں سمالتے اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ میری فیملی لڑائیاں کر کے اس کو ریٹیرمنٹ دلگا دی جو اچھے پلائے تھے صرف ناز اس کو آپ نے ٹورچر شروع کر دیا جو آپ کو کپتان تھا آپ نے تو جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لئے کچھ بہتر کر سکتا ہے اس کو تو آپ نے ویسے فارغ کر دیا خدا رہا پاکستان کی جان چھوڑو جو اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرو ہمیں بھی چل کر رہے تو ہمیں ہمارا میں خود جلا رہے اجیب تباہی بچا رہے جاؤ انجوائے کرو برلالالی اگر اپنی پر دکھا جائے تو انڈیا کا بھی میچ سٹارٹ ہے تھوڑا سا سپنی بات کر لگے ہیں انڈیا ورسوسٹیلیا چلیں انڈیا میں چلیں انڈیا میں چلیں انڈیا میں چلیں انڈیا میں پلائے پلائے آپ کے ذرا خوب چلیں چلیں ٹھیکے تو امیت کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا ہیشو آیا آپ کو پسند کریں آپ کو لائک کیجئے چاہئے ہم کو سبکرائب کیجئے ساتھ کے بیل آئکم کو بجائیے دعوت کو فالو کیجئے انسٹرگرام پر پلائے آج بجائے مجھے بھی فالو کرنا پھر میں مجھے دعوت ٹرکٹ کے دیم پھر آپ کو سمتے ہیں نیکس ورچی ویڈیو تب تک کے لئے با بائی